پر جب وہاں کی سرکار اس کے اوپر آنکھ مونکر بیٹھتی ہے چنتہ وہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ وہی سرکار ہے جو دیش میں کہیں پر بھی کوئی ایسی گھٹنا ہوتی ہے تو سب سے زیادہ آواز بلند کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں مجھے تاجب ہے کہ جہاں کی مکھے منتری ایک مہیلہ ہوں وہ مکھے منتری اس کے اوپر خاموش رہتی ہیں ان کی تمام مہیلہ سانسک اس کے اوپر خاموش رہتی ہیں اور دیش کے کسی اور کونے میں اگر ایسی گھرنیت گھٹنا کو انجام دیا جاتا تو سب سے پہلے یہ لوگ مکھر ہوتے ہیں اس طریقے کی گھرنیت گھٹناوں کو قطعی کسی بھی سب سماج میں سوکارتہ نہیں دی جا سکتی اور جو بھی دوشی ہوں اس کے اوپر کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہیے افسوس مجھے تب ہوتا ہے جب ایسے وشو کا بھی راجنیت کی کرن کر دیا جاتا ہے دیکھیں جس طریقے سے میں نے ہمیشہ اس بات کو کہا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی گھٹنا گھٹی ہے بھلے وہ کسی بھی راجے میں ہو کسی بھی سرکار کے تحت اس طریقے کی گھرنیت گھٹناوں کو قطعی کسی بھی سب سماج میں سوکارتہ نہیں دی جا سکتی اور جو بھی دوشی ہوں اس کے اوپر کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہیے افسوس مجھے تب ہوتا ہے جب ایسے وشو کا بھی راجنیت کی کرن کر دیا جاتا ہے جس طریقے سے بنگال میں ہنسہ چرم سیما پر ہے ایک تو ایسی شرمناک نندنیے گھٹنا وہاں پر گھٹی اس کے بعد جس طریقے سے وہاں پر آج کی تاریخ میں ایک آگجنی جیسا محول بنایا جا رہا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کون ہے کل جس طریقے سے گھٹنا ستھل پر دیر رات ہزاروں کی سنکھیاں میں اس سماجک تت وگئے انہوں نے توڑ فوڑ کی کیا یہ کسی ساجش کے تحت تھا کسی ایویڈنس کو مٹانے کے لئے تھا کسی کو بچانے کے لئے تھا کسی کو پھسانے کے لئے تھا یہ تمام باتیں جانچ کا بشے ہیں پر جب وہاں کی سرکار اس کے اوپر آنکھ مونت کر بیٹھتی ہے چنتہ وہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ وہی سرکار ہے جو دیش میں کہیں پر بھی کوئی ایسی گھٹنا ہوتی ہے تو سب سے زیادہ آواز بلند کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں مجھے تاجب ہے کہ جہاں کی مکھے منتری ایک مہیلہ ہوں وہ مکھے منتری اس کے اوپر خاموش رہتی ہیں ان کی تمام مہیلہ سانسک اس کے اوپر خاموش رہتی ہیں اور دیش کے کسی اور کونے میں اگر ایسی گھرنٹ گھٹنا کو انجام دیا جاتا تو سب سے پہلے یہ لوگ مکھر ہوتے ہیں ایسے میں دوسرے کا جرم جرم ہوتا ہے اور جب وہی چھیٹے آپ کے اوپر آتے ہیں تو آپ اس کو چھپانے کا آپ کام کرتے ہیں جب یہ دھوری رنڈ نیتی چلتی ہے اعتراج اس بات سے ہوتا ہے میں پناہ دھوراتا ہوں دیش کے کسی کونے میں آج میرے پردھان منتری آدھانیا نریندر موڈی جی نے بھی اپنے سوتندرتہ دیوست کے کارکرم میں دیش کو سمبودت کرتے ہوئے صبح اپنے وقت اوے میں بھی یہ بات انہوں نے پرمکتہ سے کہی کہ سماج کو بھی ذمہ داری کو لینا ہوگا اور جس طریقے سے بہن بیٹیوں کے ساتھ آج کی تاریخ میں بھی اس طریقے کی گھٹناوں کو انجام دیا جاتا ہے وہ کہیں سے بھی برداشت نہیں کی جائیں گی اور آنے والے دنوں میں نہ صرف دوشیوں کو کڑی سے کڑی سزا ملے گی بلکہ اس سزا کا ڈر دوسرے آروپیوں کے مند میں بھی بیٹھے اس بات کو بھی سنشت کیا جائے گا اس بات کو بھی پرمکتہ سے درشائے آ جائے گا کہ کس کے اوپر کیا کڑی سزا ہوئی تاکہ بھوشے میں کوئی دوسرا آروپی اس طریقے کی گھٹنا کو انجام دینے سے پہلے سو بار سوچے پر ہاں جو یہ گھٹنا بنگال میں گھٹی ہے یہ نندنیاں ہیں شرمناک ہیں اور جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان کی باتوں کو سنا جانا چاہیے اور جس پروٹیکشن ایکٹ کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں اپنے سنڈکشن کی بات کر رہے ہیں اس کو بھی ضرور ہم لوگ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے پر ساتھی میں یہ صرف ڈاکٹر یا کسی ایک چھیتر سے جڑا ہوا بچے نہیں ہے یہ مہیلاؤں کے سممان کی بات ہے جس پہ ہر سرکار کو سمویدن شیل ہو کر کارے کرنے کی ضرورت ہے نہیں بلکل اچھی بات ہے نکالنے بھئی پر یہ وہی لوگ ہیں جن کے ساشن کال میں قانون ویوستہ کیا تھی وہ کسی سے چھپا نہیں ہے ہم ایسا نہیں کہتا کہ آپ کے سمیں میں زادہ تھی اور ہمارے سمیں میں کم ہے اس لئے یہ اچھت ہے میں بار بار اس بات کو دوراتا ہوں اگر ایک بھی اپرادی گھٹنا گھٹی ہے کسی بھی راجے میں وہ اس راجے کے لئے چندہ کا وشے ہونا چاہیے ہمارے راجے میں بھی جس طریقے سے حال فلال کے دنوں میں اپرادی گھٹنا ہے بچیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ مزفر پور کی گھٹنا ہو کل بھی پارٹی کا پرتینیدی منڈل ہمارے پارٹی کے سانسد اس میں موجود رہیں گے اور ان بھارتی جی رہیں گے تمام لوگ کل وہاں پر جا رہے ہیں وہاں پر اس گھٹنا کو کی پوری جانکاری لے کر میں سویں مکھے منتری جی سے ایک بار یہ پرتینیدی منڈل مل کر آ جائے یہ جانکاری ان کے ساتھ میں ساجہ کروں گا تو ہمارے راجے میں بھی اس طریقے کی اپرادی گھٹناوں کی کہیں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے ایسے میں پرساشن کو اور مستعد ہونے کی ضرورت ہے ضرورت ہے ہر جلے کے ستھانیے وہاں کے ایس پی ہوں وہاں کا ستھانیے پرساشن ہوں ان کو اپنی ذمہ داریوں کو مضبوطی سے نبھانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے جلے میں ایسی گھٹنایں پہ نہ صرف روک لگے بلکہ بھوشے میں بھی ایسی گھٹنا نہ گھٹے اس کی ذمہ داری ہر کسی کو لینی ہوگی ہے بھائی مجھے نہیں پتا کس کی کیا رہا ہے بھائی مجھے نہیں پتا کس کی کیا رہا ہے ہم لوگوں نے اپنی سوچ ہم لوگوں نے سپش کر دی جب یہ کیابینٹ میں بھی جب یہ معاملہ آیا تھا اس وقت بھی ہم لوگوں نے سپش طور سے اس کو کہا تھا کہ یہ ایک کمیٹی میں یہ جانا چاہیے بھلے وہ کوئی سٹاننگ کمیٹی ہو یا اب تو انہوں نے جوائن پارلیمنٹری کمیٹی کا گڑھن کر دیا گیا ہے یہ ہم لوگ کی مانگ تھی ایک بڑا طبقہ ہے ایسا جس کی شنکائیں تمام طریقے کے ان سنشودھنوں کو لے کر سبحاوک ہیں ہوں گی ایسے میں ہر سٹیک ہولڈر کو اپنی بات رکھنے کا موقع ملے گا اگر یہ وشہ کمیٹی کے پاس جاتا ہے اور مجھے خوشی ہے اور میں کیند سرکار کا دھنیواد دوں گا کہ ہم لوگوں کے سجھاو کو وہاں پر مانا گیا سنا گیا اور اس کو اب جی پی سی کے پاس بھیجا گیا ہے اب کس دل میں اس کو لے کر جندہ دل یونائٹڈ نے تو صدر میں بھی ہم لوگوں نے سنا ہے کہ پرمکتہ سے انہوں نے اپنی باتوں کو رکھا ہے بھا ہاں ہم لوگ ضرور چاہتے تھے کہ کمیٹی کے پاس جا اور یہ گیا پر جب وہاں کی سرکار اس کے اوپر آنکھ موند کر بیٹھتی ہے چنتہ وہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ وہی سرکار ہے جو دیش میں کہیں پر بھی کوئی ایسی گھٹنا ہوتی ہے تو سب سے زیادہ آواز بلند کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں مجھے تاجب ہے کہ جہاں کی مکھے منتری ایک مہیلہ ہوں وہ مکھے منتری اس کے اوپر خاموش رہتی ہے ان کی تمام مہیلہ سانسک اس کے اوپر خاموش رہتی ہے اور دیش کے کسی اور کونے میں اگر ایسی گرنٹ گھٹنا کو انجام دیا جاتا تو سب سے پہلے یہ لوگ مکھر ہوتے ہیں موسیقی